پی ڈی ایم اچلاس ختم ہونے کے بعد قائدین کی پریس کانفرنس آپ برائے راست سن رہے تھے جس میں مولانا فصل و رحمان نے یہ اعلان کیا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھی کہ فوری طور پر اگر آم انتخابات کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کسی قسم کا کوئی ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے جواب میں پی ڈی ایم نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم ارلی الیکشنز تو اناؤنس نہیں کریں گے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ تریسٹ اے کی تشریح کے حوالے سے ایک صدارتی ریفرنس جانا چاہیے جس کے اوپر فل کوٹ کو ججمنٹ دینا چاہیے اوپین اند دینا چاہیے تیسری ڈیمانڈ یہ ہے اور وہ یہ جو سیکنڈ ڈیمانڈ ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے تریسٹ اے کی تشریح فل کوٹ اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حالی میں سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے ابہام افراد تفریح سیاسی بہران پیدا ہوا ہے جس کے نتیجے میں مزید معاشی بہران پیدا ہوا ہے اور یہ ملک اس چیز کا متحمل ہو نہیں سکتا اور اگلی ڈیمانڈ انہوں نے کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے سنائے جائے کیونکہ ایک کیس آٹھ سال سے پینڈنگ ہے کیا کا مولانا نے سنو آج کی اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز اور عمران خان کے گزشتہ ساڑھے تین سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے اب کل پاکستان تحریک انصاف نے یوم تشکر منایا تھا پنجایا تھا پنجاب واپس حاصل کرنے کے بعد اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تقریر فرمائی تھی جس میں انہوں نے کچھ کہا بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں بات چیز سب سے کرتا ہے پولٹیشن طالبان ہیں جو جو ٹی ٹی پی ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے امتیار بلوچستان کے اندر جو سپریٹسٹ ہے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں سندھ میں جو کہتے ہیں صدودش ان سے بھی بات سب سے بات کر سکتے ہیں جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لیں اور آپ کہیں جی آپ اسے بات کریں آپ کیوں نہیں باہر بیٹھ کے بات چیت کر دیتے ہیں تو وہ تو ساری ڈاکہ مارنے شروع ہو جائیں گے تو خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سننے کے بعد میں ابھی تک حیرت میں مبتلا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے جو خان صاحب کا لوجک ہے منطق ہے آرگومنٹ ہے دلیل ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف بائک کرے گی ظاہری بات ہے اور عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے سپورٹ ہے وہ سب اس کو کہیں گے عمران خان نے کہہ دیا تو بالکل ٹھیک کہہ دیا لوجک یہ ہے کہ قاتل اگر کوئی شخص آ کے آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے کو کسی کو قتل کر دے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی دہشت گرد آ کر آپ کے گھر میں بم دھماکے کرے اور میسکر کرے اور لاشیں بچھا دے اور خون کی ندیہ بہا دے تو آپ اس سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چور آپ کے گھر میں آ کر چوری کرے اور آپ کے کچھ ویلیویبلز اٹھا کر لے جائے آپ کی گھاڑی چوری کر سکتے ہیں آپ کا کوئی سامان چوری کر سکتے ہیں آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں آپ قاتل سے بات کر سکتے ہیں آپ دہشت گرد سے بات کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو عمران خان صاحب لیکن آپ چور سے بات نہیں کر سکتے ہیں اب یہ کلیدہ بیس ہے کہ جس کو وہ چور کہہ رہے ہیں وہ چور ہے بھی یا نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کنوکشن ہے ہے لیکن میاں شواز کے حوالے سے کوئی کنوکشن ہے ایک ایک فیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا میں نے خود میاں شواز میاں نواز پاکستان مسلم لیگ نواز پر بڑی تنقید کیا اور ان کے اوپر جو کرپشن کے الزمات ہے اس کے حوالے سے بڑے پروگرامز کی ہے میں نے لیکن تب بڑے اچھے تھے وہ پروگرامز لیکن آج جب میں عثمان بزدار کی کرپشن کے حوالے سے بات کروں یا فراغوگی کی کرپشن کے حوالے سے بات کروں تو شاید میں کوئی اور بیانیاں بنا رہا ہوں میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ جن کو چور کہہ رہے ہیں یہ ایک الہدہ بحث ہے کہ وہ اصل میں چور کیونکہ you are not a court of law it is to be decided by a court of law ایک عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ قاتل ہے یہ دہشتگرد ہے تو پہلے تو آپ خود ایک فیصلہ سنا رہے ہیں اور یقینی طور پہ لوگ آپ کو مانتے ہیں آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں اس اہد کے تو وہ لوگ سارے مانیں گے کہ جس کو آپ چور کہہ رہے ہیں وہ چور ہے جس کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں وہ قاتل ہے جس کو آپ لفافہ کہہ رہے ہیں وہ لفافہ ہے لیکن ان سب کو بتانے کے بعد کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے کون قاتل ہے کون لفافہ ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل سے بات ہو سکتی ہے دہشتگرد سے بات ہو سکتی ہے جو آپ کے بچے مار دے آپ کے گھر والوں کو قتل کر دے اس سے بات بات ہو سکتی ہے لیکن چور جو کہ آپ کی گاڑی یا سامان چرا کے لیے اسے بات ہو نہیں سکتی ہے میں نے تو ہمیشہ سنا تھا that loss of money is no loss but loss of human life is the actual loss آپ کے جو پیارے ہیں ہمارے وہ جو شہدہ ہیں جنہوں نے جو سات ہزار فوجی جنہوں نے جانے دیں ہیں آپریشن کرتے ہوئے دہشدگردوں کے خلاف اس سے بڑا نقصان کون سا ہو سکتا ہے یا مون مارکت بلاسٹ میں نے جب کور کیا تھا میں نے لوگوں کو روتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی ماں کو جس کا جوان بچہ قتل ہوا تھا مون مارکت بلاسٹ اس سے پوچھے کہ تو اپنی کوٹھی دیتی ہے وہ کہے گی میں اپنا سب کچھ دیتی ہوں میرا بیٹا مجھے واپس کرے تو جس نے اس کا بیٹا چھینہ ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بات ہو سکتی ہے لیکن جو چور ہے جس نے آپ کو لوٹا ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی تو صرف میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے تو یہ لوجک نہیں سمجھاتا آپ کہہ دیں مجھے کہ میں جانبوجھ کر عمران خان کے غلاف پروگرام کر لیکن مجھے یہ لوجک نہیں سمجھاتا نہیں سمجھاتا تو نہیں آتا میں بولوں گا لیکن مجھے جو اس کے پیچھے موٹیو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی عمران خان کو ریپلیس نہیں کر سکتا ہے ٹی ٹی پی is not an alternative to عمران خان وہ کوئی پاکستان کی وزیراعظم تو نہیں بن سکتے کوئی قاتل کوئی دہشتگرد نہیں بولوچستان میں جو separatist movements ہیں وہ عمران خان کے alternatives نہیں ہیں لیکن جن کو عمران خان صاحب چور کہتے ہیں وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں وہ عمران خان کو ریپلیس کرنے کی طاقت استطاعت یا کپیسیں پولٹیکلی اتنے سٹرانگ نہیں عمران خان بہت پاپلر ہیں ان سے زیادہ پاپلر ہیں زیادہ بڑا لیڈر ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ عمران خان کے کامپیٹیشن میں ہیں تو شاید اس وجہ سے عمران خان کو وہ اتنے برے لگتے ہیں تو اپنی ذات کی وجہ سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں یا اپنے ملک کی وجہ سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں اپنی سیاست کی وجہ سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں یا اپنی ریاست کی وجہ سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے عمران خان صاحب بہت بڑی تعداد ہے آپ کے فالیورز کی کل میں شو کر کے نکلاؤں اسلام آباد سے ایف نائن پاک کے سامنے سے میں گزر رہا تھا تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یوم میں تشکر منانے کے بعد باہر نکل رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عمران کی محبت میں گم ہے بلکہ گم سم ہے اور نارے لگا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور جب آئے گا عمران بنے گا نہیں ہے پاکستان ہر گاڑی میں گانا بج رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو یہ ریسپونسپیلیٹی تو اب خان صاحب کی مرضی ہے ان کو جدر لے کے جانا ہے آپ چلے جائے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا استحقاق ہے لیکن تاریخ آپ کو جج کرے گی موررخ آپ کے بارے میں لکھے گا کہ عمران خان کے پیچھے جب سپورٹ تھی اور اتنی سپورٹ تھی کہ وہ تمام تر ریاستی قوتیں ایک طرف ہونے کے باوجود زمنی الیکشن جیتا تھا اور اتنی سپورٹ تھی کہ تمام قوتیں کہہ رہی تھی کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی ہے لیکن عمران خان کہہ رہا تھا بیرونی سازش ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کے فالور نے مانا کہ بیرونی سازش ہوئی ہے تو اس ٹائم پر اس سپورٹ کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا یہ موررخ لکھے گا یہ تاریخ لکھے گی یہ حقائق چھپیں گے ایک دن سامنے آئیں گے تو بیئی سے بہت ستا ہوں کہ فیصلہ عمران خان صاحب کہہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے بالاہل یہ خان صاحب کہہ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ چوروں سے بات نہیں ہوگی لیکن فواج چودری کہتے ہیں چوروں سے بات ہو سکتی ہے اگر چور الیکشن اناؤنس کرتے ہیں یہ بھی سوئے جو جلاس بھائی پی ٹی ایم کا میں ان تمام جو سیاسی کے عادت ہے اس کو کہتا ہوں انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم بک بنانا ہے الیکشن کا اس میں خصیصی طور پر نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہم ڈائلوگ کریں گے ہم ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا تو یہ فواج چودری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں بقول عمران خان صاحب کے یہ ان لوگوں کو فواج چودری کہہ رہے ہیں جو بقول عمران خان صاحب کے چور ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چور ہمارا مطلب حل کریں الیکشن اناؤنس کر دیں کیونکہ ہمیں الیکشن تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے مولانا نے کیا کہا آپ کے پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی تم نے ہمیترہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلیٹ فرن کی سپورٹ پہ یا عدلیہ کی سپورٹ پہ اور جو قوتی بھی سوچتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کے ہمارا ان کے خراب حلانے جا ہمیں تھوڑا سا اٹکپار شکایت ہے ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور ہمارے ترفوزات ابھی ہے تو مولانا بھی اعلان جنگ کر رہے ہیں یہ اقتدار کی جنگ ہے اور ہر طرف سے اعلان جنگ ہو رہا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اقتدار اس کے پاس رہے اور یہ آج نہیں ہو رہا یہ صرف پاکستان میں جتنا مرضی چیخ لوں آپ لوگوں کے سامنے اور میں بتاؤں کہ جی دیکھیں بڑا ظلم ہو رہے ہیں ہم سب کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کیونکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپسی اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے اور ہماری ترجیحات ان کے سامنے ہے ہی نہیں ہمارا روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف ان کے سامنے ہے ہی نہیں میں جو بھی آپ کو کہہ لوں لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بھری پڑی ہے اقتدار کی جنگوں سے جہاں پر باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو بھائی نے بھائی کو قتل کیا اقتدار کی خاطر طاقت کی خاطر آثورٹی کی خاطر بادشاہت کی خاطر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا بڑا نشہ ہوتا ہے اور جو بندے کو ایک دفعہ نشہ لگ جائے وہ جو اس کا جلدی دل نہیں کرتا